بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو انشاءاللہ حج کے حوالے سے بہت اہم خبریں اس چینل کی طرح آپ لوگوں کو پہنچیں گی حج دوہزار چوبیس کیلئے اور جس طرح پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس سال حج کی اپلیکیشن توڑی جلدی سے پلین کی گئی ہے تاکہ آنے والی جو مشکلات ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے تو دوستو آپ لوگ کو بتاؤ کہ زیادہ تر لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ جو آئی ڈی کارڈ ہے جو نشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اور پھر فاسپورٹ جو ہوتا ہے تو وہ دونوں میں جو ہے تھوڑا سا ڈیپرنٹ ہوتا ہے اکثر جو ہے جو مس پلنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیم میں زیادہ تر نیمز جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی نشنل آئی ڈی کارڈ میں یا انڈیا کا اگر آپ لوگ دیکھیں تو ادار کارڈ میں اور پھر پاسپورٹ میں جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیپرنٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو بتاؤ کی اور زیادہ تر لوگوں کا جو ہے اس میں ڈیٹا برت میں فرق ہوتا ہے ادار کارڈ یعنی نشنل آئی ڈی کارڈ میں اور پاسپورٹ میں تو آپ لوگ کو بتاؤ دوستو کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ لوگوں نے افلائی کرنی ہے تو جیسی ہی آپ لوگ افلائی کروگے تو افلائی کیلئے آپ لوگوں نے پاسپورٹ میں جو بھی ڈیٹا موجود ہے تو وہی آپ لوگوں نے فل کرنا ہے زیادہ تر اگر لوگ کر سکتے ہیں ٹیک کر سکتے ہیں یعنی پاسپورٹ میں اگر غلطی ہے یا جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو ایک جیسا کر سکتے ہیں تو وہ تو بالکل ٹیک ہے لیکن اگر آپ ٹیک نہیں کر سکتے یعنی آئی ڈی کارڈ میں جو چیز لیکی ہے پھر آپ کی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس میں وہ چیزیں ہیں اور آپ کی جو نوکری کی جتنی کاغذات ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں تو پھر اگر آپ نے پاسپورٹ میں وہ ٹیک کرنا ہے تو پھر تو ٹیک ہے آپ ٹیک کر لے اگر ٹیک نہیں کر سکتے تو آپ نے اگر افلائی کرنی ہے تو آپ نے پاسپورٹ میں جو چیز لیکی ہے اسی پر آپ لوگوں نے افلائی کرنا ہے اور جو بھی ڈیٹا پاسپورٹ میں لکھا گیا ہے وہی ڈیٹا آپ لوگوں نے افلائی کے ٹائم فٹ کرنا ہے دوستو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگ اسی طرح ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہی